آپ کیا سمجھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا ریفرینڈم کا جس کی مخالفت کی گئی مسلمی قنون کی جانب سے بھی پیپس پارٹی کی جانب سے اور دیگر آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تو کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملے دیکھیں یہ بڑا غیر ذمہ دارہ انہوں نے بیان دیا دیکھیں اگر ریفرینڈم ہونا ہے تو وہ خالی کشمیر میں تو نہیں ہونا آزاد کشمیر وہ تو پورا جو متنازع علاقہ ہے ادھر ہونا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونا ہے لڈاک میں ہونا ہے اور وہ یو این کی قراردار کے مطابق ہونا ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ میں پہلا ریفرینڈم کراؤں گا کشمیر کے اندر اور پھر اس کے نتائج کے بعد دوسرا ریفرینڈم کراؤں گا تو یہ تو بڑی ویک پوزیشن لینا ہے یہ تو جو تین سو ستر پہ جو انہوں نے شب کون مارا اور جو پینتیس اے پہ شب کون مارا پینتیس اے تو یہ تو اس کو تسلیم کرنا ہے یہ تو جو نکیریں بنی ہوئی ہیں نقشوں پہ اس کو تسلیم کرنا ہے کہ ہم اپنے حصے میں ریفرینڈم کرا دیں اور کہانی ختم کر دیں اس کے مطابق تو یہ اس کی جو ہے وہ تفصیلات ان کو بیان کرنی پڑیں گی کہ ان کے کیا مقاصد ہیں اس طرح کا بیان دینے کے لیے کیونکہ ہمارا موقف 73 سالوں سے بڑا کلیر ہے یا جو حصہ ہمارے پاس ہے چھیک ہے رانا احسان صاحب سوری تو کٹیو آپ کی گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اب آ جا رہا ہے کہ کراچی جانا ہے جہاں پر حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور خاصے پور امید تھے کہ تحریک انصاف آج آزاد کشمی انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی اس کی آلے سے بات کر لیتے ہیں ندیم قریشی صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں ندیم صاحب حلیم عادل شیخ تو خاصے پور امید ہیں ٹو تھرڈ مجورٹی کے لیے لیکن اگر ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں آتی تو پھر حکومت بنانے کے لیے کس جماعت کے ساتھ جائیں گیا پاکستان تحریک انصاف کی طوام لیڈرشپ جو کشمیری بھائیوں سے رابطے میں ہے کشمیر کے حالات سے باخبر ہے ان سب کو اس بات کا یقین ہے اور اس میں بنیادی نقطہ پچھے تین سال میں پرائم نسل عمران خان کا کشمیر کے حوالے سے وہ سانس ہے جس میں انہیں پوری دنیا سے یہ اس کو لیتے بائیس کروایا کہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے ماضی میں تو یہ ہوتا رہا کہا جاتا رہا کہ اندوستان کا داخلی مسئلہ ہے دو ٹو پولیسی اپنا ہی آپ پچھے تین سال کا ٹریک اٹھا کر دیکھ لیں پرائم نسل آف پاکستان جب یونو میں سپیس کے لیے جائے کرتے تھے کشمیر کا ورلڈ بھی ماضی میں یوز نہیں ہوتا تھا یہ کوئی عام بات نہیں ہے ٹھیک ہے کوئنٹ آگیا ندیم صاحب آپ کا غانہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے قابل ہم نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بین الاقمامی فورمز پر کشمیر کا مقدمہ اٹھایا لیکن کسی دوسرے لیڈر نے اس طرح نہیں اٹھایا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اتفاق نہیں کرتا اور یہ بالکل غلط بیانیاں ہے انہوں نے کشمیر ایشو کو رونگ دیا انڈیا نے دیکھیں پورے کشمیر کے اوپر جب اینکس کیا اس کو تین سو ستر اور پینتی سیکے کو جو ہے وہ رد کر کے تو وہاں پورے کشمیر کو انہوں نے جیل میں تبدیل کر لیا میرا سوال ان سے یہ ہے کیا ہیومن رائٹس ووچ کے کسی جو انجیوز یا جو اوورال جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کو مانٹر کرتی ہیں ادارے کسی کو یہ کشمیر بھیج سکے مقبوضہ کشمیر کوئی ایک بھی نہیں گیا کیا انڈیا کی وائلیشن کے تحت ان کے اوپر سینکشنز لگوا سکے نہیں کیا خالی پھوکی تقریریں کر کے یہ تو انڈیا نے ہائلائٹ کیا ہیومن رائٹس وائلیشنز کر کے ایک انٹرنیشنل کرائیشنز بنا لیکن اس کرائیشنز کے اندر یہ سعودی آریبیا کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکے یہ اپنے جو اوائی سی کا اجلاس جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ پروپر طریقے سے نہیں کرا سکے اور یہ یہاں دعوے کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کے چیمپینز ہیں یہ تو ایک مزاکہ خیز بات ہے کہ یہ سالسی کراتے رہے اور وہاں سالسی پہلے ہی ہو چکی تھی انڈیا اور امریکہ کے درمیان میں اور انہوں نے جو ہے وہ شب خون مارا اور یہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے بہت کچھ کر دیا کیا کیا آپ نے آپ تو وہاں جو 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 ہیومن رائٹس کے واچ ہیں ان کو نہیں لے جا سکے گوزا کشمیر میں آپ نے کتنے جو ہیں وہ یہاں سے بھیجے مختلف ممالک کے اندر اپنے جو وقف ہیں کہ وہ کشمیر ایشو کی اوپر بات کریں کچھ نہیں بھیجا انہوں نے صرف فوکے بیانات یہاں ندیم قرارشی صاحب آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ رانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریریں بالکل وزیراعظم کی جانب سے کی گئیں لیکن فریکٹیکلی کیا کر کے دکھایا گیا دیکھیں جس دور میں ہم زندہ ہیں بحث موبائل سے سے معاملات کو انٹرنیشنل دنیا گلوبل گلیج ہے ان کے سامنے بات کرنے کے لیے آپ کا میڈیا اور یونو کا پلیٹ فارم انٹرنیشنل پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا پاکستان کے وفور اور اس کے بعد نتیجے میں آپ امریکن پارلیمنٹ ایرز کو دیکھیں یوکے کے پارلیمنٹ ایرز کو دیکھیں ہمارے برادر اسلامی ملکوں کے اٹیچیوٹ دیکھیں جو پچھلے دو سے دھائی سال میں کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت میں بلد میں سمجھتا ہوں رانہ صاحب کو چونکہ ہم ایسے پلیٹیکل کلچر میں موجود ہیں ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے مخالف کی کسی بات کو انڈورس کریں اس کو اکنالیج کریں ہم نے تو ہر صورت اپنا موقع پیش کرنا ہے بھلے وہ جھوٹ پر مبنی ہو بھلے پاکستان کی عوام اور پوری جنیا اس کو مسلط کر دے مجھے سو فیصد یقین ہے اگر جن کے لئے ہم نے آواز بلند کی وہ ہیں کشمیری لوگ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو لدات میں ہو بٹگرام میں ہو وہ جمہو کشمیر میں ہو وہ مظفر آباد میں ہو وہ کہیں بھی اگر وہ اس پارکتے ہیں آج اگر فلسطینی پرائمیسر عمران خان کے نعرے بلند کر رہے ہیں اور آج کشمیری عمران خان کے نعرے بلند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے لئے یہ کیس لڑا گیا وہ ہنڈر پرچنٹ مطمئن ہے یہاں تو یہ ہوتا رہا کہ جن لوگوں کے اوپر رانہ سر پر الزامات لگا رہے ہیں یہ حقیقت تر باب نہیں ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے وہاں موجود اور بڑھتے ہوئے انتہا پسند آنا سوچیں جس طرح سے کشمیری بھائیوں کے حق اداریت کے موقع کو سلب کیا بلکہ سالسات قانون سازی میں تبدیل کر کے ان کی اقصدیت کو اقلی تبدیل کرنے کی سالش کی ان لوگوں کے ساتھ تو میرے بھائی کی جماعت کی لیڈرشیپ کے بڑے شاندار روابط رہے بغیر بیزوں کے قریشی صاحب اتنا بڑا اعلان کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان کی جانت سے ریفرینڈم کا تو اس سے قبل بہتر نہیں ہوتا کہ دیگر جماعتوں سے بات کر لی جاتی کچھ بات کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی لاحی عمل تیار کیا جاتا ہے یا صرف اور صرف جو ہے ایک ٹیکٹک تھی انتخابات کے لیے یہ دیکھیں انتخابات کی ٹیکٹکٹس نہیں ہے ہم نے پوری دنیا کو اس بات پر قائل کیا پچھل تین سال میں کہ یو این او کی جو قرار دادے ٹیک ہے بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب اور رانہ احسان صاحب آپ نے وقت نکالا اور ان سے گفتگو کی قریشی صاحب اتنا بڑا اعلان کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان کی جانت سے ریفرینڈم کا تو اس سے قبل بہتر نہیں ہوتا کہ دیگر جماعتوں سے بات کر لی جاتی کچھ بات کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی لاحی عمل تیار کیا جاتا ہے یا صرف اور صرف جو ہے یہ ایک ٹیکٹک تھی انتخابات کے لیے یہ دیکھیں انتخابات کی ٹیکٹس نہیں ہے ہم نے پوری دنیا کو اس بات پر قائل کیا پچھلے تین سال میں یہ یو این او کی جو قرار دادے ٹیک ہے بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب اور رانہ احسان صاحب آپ نے وقت نکالا اور ان سے گفتگو کی